بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طلبات اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو آج امارہ سبق ہے پرنانی اس سبق کے مصنف ہیں اشرف سبوہی آپ انیس سو پانچ میں دلی میں پیدا ہوئے اصلی نام سید ولی اشرف تخلص سبوہی اور کلمی نام اشرف سبوہی ہے ان کا تعلق کی پتی نظیر احمد کے خانزان سے تھا تقسیمی ہن کے بعد اشرف سبوہی پاکستان آگے اور لاہور میں مقیم ہوگے حکیم مومن سعید کے ساتھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے بعد میں کراچی منتقل ہوگے اور کراچی میں ہی انیس سو نوے میں وفات پا گئے اب آتے ہیں اپنے سبق پرنانی کی طرف پرنانی اپنے کٹم کی ہی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی کٹم کہتے ہیں خاندان کو بچے تو بچے ہر جاننے والا بھوڑا ہو یا جوان ہو ان کو پرنانی کہتا تھا پرنانی کی عمر ایک سو پچیس سال تھی دیلی کے لال کلے میں جوانی گزاری بہدر شاہ زفر ان کی گود میں پلے بڑے اور ان کی آنکھوں کے سامنے رنگون بیجے گئے ان کا اپنا خاندان بھی کافی بڑا تھا سات بیٹے پانچ بیٹیاں پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں لیکن کچھ تو غدر میں لٹ گیا اور کچھ موت نے تہراج کر دیا غدر انیس سو ساون کی جنگیہ زادی جس کو انگریزوں اور ہندووں نے غدر یا بغاوت کا نام دیا شاہی زمانے میں ایک بڑا سا مکان ملا تھا اس مکان میں اکیلی رہتے تھی ایک نواسی تھی آمنہ کبھی کبار ملنے کے لیے آ جاتی تھی آمنہ کا میاں ایمن مرزا کوئی کام دندہ نہ کرتا تھا باپ کی کمائی پر راج کرتا تھا لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایمن مرزا کے والد کا انتقال ہو گیا کوئی آسرہ نہ بچا تو آمنہ کرائے کا مکان چھوڑ کر نانی کے گھر آ گئی انہار ها applicant میاں